اعوذ باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب سے دوری کی وجہ سے پھیلے تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم معصومین کے ارشادات کی روشنی میں چیزیں جو ہیں وہ الیبریٹ کریں گے اور بیان کریں گے تو آج ہم نے تشاہد کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ کیا ہے چونکہ یہ تشاہد میں شہادت سالسہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس کے اوپر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہمارے ہاں چل رہی ہے اور ہمارے ممبروں پہ اور ہماری مجالس میں اور مساجد میں یہ اتنا شدید مسئلہ ہو چکا ہے کہ کچھ مساجد میں لڑائیاں تک بات چلی گئی ہے ایک دوسرے کو تبرے تک بات چلی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے بات جو ہے وہ واضح کی جائے تو اگر ہم کتب کی طرف اور معصوم کے فرامین کی طرف آئیں اور ان پر غور کریں تو ہمارے نزدیک میرے نزدیک دونوں حضرات ہی غلطی پر ہیں دونوں کے بیانات اسے مبدت میں کہہ لیں یا ان کے اصولوں پر اتنے وہ پابند ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں حالانکہ غلط اختلاف ہوتا ہے مخالفت نہیں ہوا کرتی وہ اختلاف کو اتنا کر لیا ہے اس کی ضرورت نہ تھی ہم دونوں کو سمجھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں دونوں میں موجود ہیں جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں علی علی اللہ پڑھنا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے کہ پڑھنا چاہیے یہ ایک بات ہے اب یہ کہنا کہ جو نہیں پڑھتا وہ حرام زیادہ ہے یا اس کی نماز باطل ہو گئی ہے یہ بہت سخت بات ہے اس پر دلیل ہونی چاہیے ادر وائز زبانی کلامی یہ نعرہ لگا دے میں سمجھتا ہوں دلیری کے کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے اس پر ڈیویٹ ہونی چاہیے بھی جو نہیں پڑھ رہا اس کو قیل کیا جانا چاہیے اگر دلیل موجود ہے پڑھنے کے تو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اس کے پاس اگر دلیل ہے تو وہ دلیل دے اگلے بندے کو قیل کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اسے یہ کہ محرامی ہیں کیوں بھی ہمارے شیعہ سارے ولایت کے قیل نہیں ہیں کیا سارے الحمدللہ شیعہ جتنے بھی موجود ہیں اس طرح تو ہم مزید تو وہ ولایت کے قیل ہیں لائل اللہ محمد رسول علیہ و علیہ و اللہ پڑھتے ہیں مگر وہ کسی مقام کے اوپر قیل نہیں جیسے تشعود میں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جگہ ولایت ہے مگر تشعود میں ہم جو ہیں وہ قیل نہیں ہے کیونکہ دلیل کوئی نہیں ان کے نزدی اب جو حضرات نہیں پڑھتے وہ جو پڑھتے ہیں ان کو غالی اور ان کی نمازیں باطل کر دیتے ہیں تو یہ ان کی دیدہ دلیلی ہے یہ انتہائی بلکل اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزوں کو واضح کریں اور احادیث اور کتب کی طرف آئیں اصل یہ ساری جو خرابی ہے یہ دو دڑوں کی مخالفت بن گئی ہے آپس میں اور اس میں کافی سیاست بھی کار فرما ہے اور اس میں دنیا بھی کافی کار فرما ہوئی ہے جو حضرات اس کے قیل ہیں ممرو کے اوپر ان میں ہمارے ذاکرین زیادہ شامل ہیں بزنس بھی اس میں شامل ہوا ہے کیونکہ ان کو داد بڑی ملتی ہے اس چیز کے اوپر کہ علیہ انہوں نے لگ پڑھنا چاہیے نعرے لگتے ہیں اور بڑی ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے وہ اس لیے اس پر وہ حرام زیادہ اور حالہ اور جو حضرات اس پر قیل ہیں چونکہ ایران کی طرف جو اس وقت حکومت قیم ہے جو اجتعاد کے ذریعے جو ان کہتے ہیں کہ مویت بڑا ہوگا آیات اللہ مارا وہ ایک حکومت انہوں نے قیم کی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع واجب ہے تو اگر وہ اس کے خلاف کریں تو ان کو پیسہ نہیں ملتا اور وہ ایک سسٹم چلانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ بھی اس کے لگے ہیں اور یہاں پاکستان میں ہمارے وہ ایون کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایران سے پوری فنڈنگ اور وہ بڑے سختی تک گئے ہیں اسلحہ ہے اور اسکری تنظیم ہے اور بڑا خطر نہ آگے یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اب ہم بات یہ کرتے ہیں پہلے یہ بات کریں گے کہ جو پڑھتے ہیں التشاوت میں ان کے پاس دلیل کیا ہے اس میں یہ بات بھی واضح ہونے چاہیے کہ میں خود اور ہاں اس بات کا قیل ہوں کہ تشاہد میں علیہ و علی اللہ پڑھا جانا چاہیے یہ امام کا حکم ہے اور پڑھنا چاہیے اس سے انکار کی دلیل میرے نزدیک کوئی ثابت نہیں ہے انکار ہمارا ذاتی ہے علماء کا اجماع ہے یا کسی بھی وجہ سے ہے حدیث کی روشنی میں انکار نہیں ملائے جبکہ چونکہ دلیل میرے نزدیک امام معصوم کی حدیث آگئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں چاہے واجب سمجھوں تو جو ان کا چونکہ مخالف حدیث موجود نہ ہو تو اس کو مستحب سمجھ گئے اس کا اقرار جو ہے یہ علماء کا اپنا بنایا ہوا قلی ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کے مخالف حدیث اگر موجود نہ ہو تو اس ضعیف مستحب کا حکم رکھتی ہے کم از کم مستحب حکم اس سے نکل سکتا ہے تو تشاہد میں استعباب کوئی جرم نہیں ہے استعباب اس میں تشاہد میں کیا جا سکتا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے آج اور پہلے ہم ان احادیث کا تذکرہ کریں گے جو تشاہد میں آئیمہ سے مروی آئی ہیں اس حوالے سے جو ہمارے پاس سب سے پہلی جو میں سمجھتا ہوں دلیل بھی ہے اور اس کو آنا چاہیے وہ ہے کافی اس کافی میں ایک نویت امام نے فرمائی ہے اس حوالے سے ہم اس کو وضاحت کریں گے اور اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم نے یہ کافی کی ترجمہ ہے ہمارے پاس اس شافی جو اس کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو دس باب نمبر انتیس ہے تشاہد والسلام اس میں ایک حدیث آئی ہے خصوصاً تشاہد کی ہم اس میں کریں گے تو یہ اس میں نشان بھی میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کو آمم گے یہ حدیث کافی میں ہے جی تہزیب العقام میں بھی یہی ہے یہ وسیل الشیعہ میں بھی ہے یہ مستدرک الوسیل میں بھی ہے یہ بہار الانوار میں بھی ہے یہ جواہر الکلام حسن نجفی صاحب ان کی کتاب میں بھی ہے یہ مستند الشیعہ میں بھی ہے یہ اور بہت ساری کتب ہماری جو فکہ جاپیہ کی مشہور و معروف ہیں یہ جامعہ حدیث شیعہ سید برو جردی اس میں بھی یہ نکل ہوئی ہے اس کو بہت ساروں نے نکل اور یہ علم رجال کے حوالے سے آقا کلینی نے آقا مجلسی نے اس کو اپنا صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور تبرسی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا تو یہ اس میں امام بقر بن حبیب نے روایت کیا کہ میں نے امام محمد باکر علیہ السلام سے پوچھا کہ تشہد اور کنوت میں کیا پڑھا جائے یہ سوال کیا تشہد اور کنوت دونوں کا تو امام نے فرما امام نے فرمایا جو کچھ تم جانتے ہو اس میں جو احسن یا اولہ ہو وہ پڑھو کیونکہ اگر ہم اس کو معین کرتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یہ یہ روایت یہ بریادی روایت ہے تشہد کے بتلے کہ اس کو بے شک آپ فوکس بھی کر سکتے ہیں اس کو قریب کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے دوسری حدیث ہے اس باب کی اس کا ترجمہ ذرا مقم سا کیا ہے انہوں نے یہ ہمارے جو وسائل ہے اس کی وسائل و شیعہ کی چوتھی جلد ہے اس میں بھی یہ حدیث نکل ہوئی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے قبلہ ہمارے محترم ڈھکو صاحب نے جو قبلہ محمد عسین نجفی صاحب نے یہ چوتھی جلد ہے جی وسائل کی اس کو بھی میں انڈر لائن کیا ہوا میں چاہتا ہوں یہ ترجمہ بھی آ جائے کہ اس روایت میں معصوم فرما رہے ہیں آگئی ہے جی یہ اس میں اب یہ دیکھ یہ اور بھی جو میں نے نام لیا ہے کتب کے تمام میں موجود ہے تو اس روایت سے یہ واضح ہوا کہ تشہد کا جو ذکر ہے وہ معین نہیں ہے ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ جو امام نے فرمایا کہ جو تم جانتے ہیں اس میں جو احسن ہو وہ پڑھو تو مطلب یہ ہوا کہ اذکار پھر اور بھی ہوں گے حدیث واضح کر رہی تو ان اذکار میں جو آپ کو احسن ہو وہ آپ کو پڑھنا چاہیے یہ امام نے اور ساتھ یہ بھی فرما دی کہ یہ معین نہیں ہے یعنی اگر آپ احسن نہیں بھی پڑھتے کسی طرح آپ کسی وجہ سے کسی دلیل سے وہ احسن نہیں پڑھتے تو امام نے قدغن نہیں لگائی ہے معین نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تشہد کے اذکار ہمارے ہاں مختلف ہیں آہ حدیث میں تشہد کے الفاظ مختلف ہیں ان کو معین کرنا ہی دراصل غلط چیز ہے جو ہم نے کر لیا ہے جو گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے انہوں نے دراصل تشہد کا ذکر معین کر لیا وہ کہتے ہیں کہ اشاد اللہ علیہ اللہ وآدہ اللہ شریک اللہ وآدہ 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 ورسول اللہ وآدہ 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 اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے یہ کوئی دلیل نہیں ہے حالانکہ توضیع المسائل آقاستانی میں اس کی مخالفت ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے باقاعدہ کہ اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں انہوں نے باقاعدہ الفاظ لکھے انہوں نے کہا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اشاد اللہ علیہ اللہ وآشاد انہ محمد ورسول اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی اسی خطوے میں ساتھ اب جب ایک مہین نہیں ہے تو آپ جو کہ مختلف آسکار آئے ہیں کچھ میں دو شہادتیں بھی بیان ہوئی ہیں کچھ میں تین ہوئی ہیں کچھ میں زیادہ شہادتیں بیان ہوئی ہیں شہادت جنت کی دوزق کی صراط کی امبیاء کی ملیکہ کی یہ بھی بیان ہوئی ہیں کہ یہ ساری کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ملیکہ حق ہے صراط حق ہے مزان حق ہے جنت حق ہے دوزا قید یہ ساری تو یہ تشاہد میں پڑھا کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے اب پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ یہ تشاہد جو ہمارے ہاں کتب عربہ میں کون سا ہے کتب عربہ میں ہمارے پاس تشاہد لیندھ ہی آئے یہ جو دو گوائیوں والا پڑھا جاتا ہے یہ نہیں آیا ہم پہلے تشاہد کی بات کرتے ہیں ملہ یادر الفقیح کتب عربہ کی دوسری کتاب ہے یہ ملہ یادر الفقیح اس میں جو تشاہد آیا جی یہ اس کی جناب جلد اول جی سفت دو سو دو وہ یہ ترجمہ ہے ہمارے پاس جو ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں تشاہد ہے جو نکل ہوا ہے امام محمد باکر علیہ السلام سے یہ نکل ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ زرہ لوگوں کے سامنے آ جائے ہو گیا جی واضح ہو گیا جی یہ ہے جی ملہ یادر الفقیح یہ اس کا فرانک بھی آ جائے تاکہ جو بات ہے وہ واضح ہم چکے کتاب بکھانا چاہتے ہیں ہو گیا جی اس میں امام محمد باکر علیہ السلام نے تشاہد جو پڑھا ہے وہ دو گوائیوں کا نہیں ہے مولا نے بہت لمبا پڑھا ہے اور میں وہ پڑھتا ہوں تاکہ بعد لوگوں تک آ جائے مولا فرماتے ہیں آخر میں تشاہد پر اور اپنے تشاہد میں یہ کہا ہوں وہ کیا ہے جی بسم اللہ و باللہ والحمدللہ والاسمائل حسنہ کلوہ اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریکہ لہو و اشہدو انہ محمد رابدہو ورسولہ ارسلہو بالہدہ والدین الحق کے لیوظہرہ علا الدین کلہی والاکاری المشرکون اتایاتو للہ والسلواتو طیباتو طاہراتو الزاکیاتو نائماتو الغادیاتو رائعاتو المبارکاتو الحسناتو للہ ما تابہ وطہرہ وزکاہ وخالصہ ونما فللہ وما خابصہ خلہ غیرہی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریکہ لہو اشہدو انہ محمد رابدہو ورسولہو ارسلہو بلک بشیرہ ونظیرہ بین جدی اصلا و اشہدو انہ الجنہت حق و انہ نار حق و انہ ساعت عاتیات الارب فیہ و انہ اللہ یبس من فلقبود و اشہدو انہ ربی نعمر رب و انہ محمد نعمر رسول ارسلہو اشہدو انہ ما علل رسول اللہ البلاغل مبین السلام علیکم ایون نبی ورحمت اللہ وبرکات السلام علی محمد بن عبداللہ خاتم النبیین السلام علی الآئیمت الراشدین المہدیین السلام علی جمیئی انبیاء اللہ ورسول ہی وملائکات ہی السلام علینہ وعلا عبادی اللہ سالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہی یہ آخر پہ اس کا فرما ہے یہ تشاہد امام معمد باقر الاسلام کی زبانی ملہ یادر الفقی ہمیں آیا یہ ایک ذکر ہے تشاہد کا یہ تشاہد کا ایک ذکر ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری کتاب میں چونکہ دوسری حدیث میں اور لفظ ہیں تو ٹکر آگئی نہیں چونکہ معصوم نے فرمایا کہ ہم نے معیم تو کیا ہی نہیں لہٰذا جو احسن آپ نے اب ایک یہ ذکر ہے ہمیں چاہیے کہ مارے علماء میربانی کریں توزیعات المسائل میں جہاں دو گوائیاں لکھتے ہیں وہاں کبھی یہ بھی لکھ دیں یہ بھی تو معصوم کی زبانی آیا ہے نا ہم یہ تو نہیں زبردستی کرے گی اس میں علی وآلی اللہ ہے نہ سہی علی وآلی اللہ یہ بھی لکھ دیں کی تشاہد پڑھا جا سکتا ہے معصوم کی بنیادی حدیث ہے کہ معیم تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کتگن لگا رہے ہیں اس لیے یہ ہم غلطی جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایک تشاہد ہے اور یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی سوال ہے یہ آپ کریں پلیز کہ ہم نے ابھی سنا آپ سے کہ معصوم کے فرمان کے مطابق معین نہیں معین نہیں سوال یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو اگر معین کرے شریعت میں یا قرآن کے مطابق یا فرامینِ معصومین کے مطابق اس پر کیا کتگن لگتا ہے اس پر کتگن یہ ہے کہ وہ خوک میں معصوم کا منکر ہوا اس نے امام کا منکر اس کے بارے میں میں کوئی حدیث ملتی ہے کہ جو منکر ہو جائے فرمان کا دیکھو امام کے حکم کو نہ ماننے والے پر کتگن کیا وہ تو منکر ہو گیا نہیں اس پر کتگن یہ ہے کہ وہ کیا اس کی صدا آپ سوچیں کہ امام کا فرمان واضح موجود ہے کہ آپ اس کو معین نہ کریں وہ معین کر رہا ہے ضد کر لی ہے اس نے امام کے سامنے میں نے سوال یہ ہے میں ہی میں نے دباچے میں پڑھا تھا کہ جس نے ہمارے فرمان کو جھٹلایا اس نے عشفر اللہ کو جھٹلایا اللہ کو جھٹلا دیا تو کیا وہ بندہ صحیح ہے دیکھو معصوم کا فرمان جو ہوتا ہے وہ دراصل کلام الہی ہے کلام معصوم اللہ جو کہنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ بزریعہ محمد والے محمد کرتا ہے تو اب جو معصوم نے فرمایا دراصل وہ اللہ کی مرضی ہے مشیعت الہی سے بولا ہے معصوم تو اس کا انکار بندہ تو نہیں کر سکتا معصوم نے کہا ہے اس کو آپ موہین نہ کریں تو اب ہمارے لئے یہ ضروری ہے کا موہین نہ کریں جتنے اذکار ہیں جو بھی بندہ کسی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہے کہ یہ معصوم نے فرمائے ہیں اور دوسرے کا انکار نہیں کرنا وہ ٹھیک ہے اس کی نماز غلط نہیں ہے چاہے جائے کہ اگر وہ انکار نہیں اگر وہ کسی دوسری حدیث کا انکار کرتا ہے یہ ہے ہی نہیں تو پھر وہ دلیلیں پھر قیام کرتے ہیں کہ یہ ہے نہیں ہے کہ نہیں آپ نے یہ شیخ صدوق یہ وہ آدمی ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں ان کے فضائل لکھے ہوئے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے آج تک کوئی بندہ نہیں ہوا دنیا میں ایسا جو ان کی بات کی تردید کرے کہ جناب کمال تھے ماشاءاللہ صدوق کا لقب دیا ہوا ہے ان کو صدوق کا لقب دیا ہوا ہے امام زمانہ کی اب ان کے لکھے ہوئے الفاظ اور وہ بھی امام کی معصوم کے الفاظ ہیں انہوں نے نقل کی ہیں اب یہ تبقع کیسے ہم کر سکتے ہیں ایک تو ان کا ذاتی کوئل ہو تو چلو بندہ اختلاف کریں معصوم کی حدیث صدوق جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ نقل کرے اور ہم اس کو ٹھکرا دیں یہ بات اقلاً غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا صدوق نے نقل اور پھر اسی شہر صدوق نے یہ عمالی ہے ہمارے پاس یہ مترجم ہے میناج و سالحین والا ترجمہ ہے ہمارے پاس چونکہ مجالس کے نام سے بھی یہ چھپی تھی اس کا حصہ دوم ہے یہ اوپر سے پہلے دکھا دیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ صدوق ہیں یہی انہوں نے عمالی میں ان کے پاس یہ مجلس 93 ہے 93 اس میں اوپر ہیڈنگ میں دین امامیہ کا مختصر خلاصہ یہ اوپر بنا ہوا ہے اس کا یہ ہیڈنگ دکھا دیں اس میں کچھ لوگ آئے یہ لمبی اس میں خلاصہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو انہوں نے آکے پوچھا سارا ہمیں دین امامیہ کا خلاصہ بتائیں کہ یہ کیا ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں اس میں انہوں نے نماز کے تشاہد کی بات کی وہ تشاہد کے الفاظ میں پڑھتا ہوں یہ میں اردو پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے بھی سمجھ آیا یہ اچھا جی اس میں انہوں نے کہا اور تشاہد میں شہادتین کا اقرار کافی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ پڑھے گا وہ عبادت ہے یہ ان کے الفاظ یعنی وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اگر دو شاتیں پڑھ لیں نماز باطل دی ہو گئی کافی ہو گیا یہ کفایت کر جائے گا لیکن اس کے علاوہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں کیونکو مہین تو ہے نہیں دیکھیں فرمان معصوم پر اس نے سیم بات کی یہ شیخ صدوق کی اپنی یہ والی جو انڈرلائن ہوا ہوا ہے بھی ذرا کر دیں تاکہ پڑھا اور اس کو انہوں نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے اور جو بھی آپ پڑھیں گے اس میں ذکر کریں گے نا وہ عبادت ہوگا یہ اس لئے ہم نے دیکھ گیا اب اس کے بعد جب یہ بات آ گئی کہ یہ مہین نہیں ہے اور پھر معصوم نے ہاں اس کے بعد ہمیں ایک اور تشاہد کا بھی تذکرہ کریں گے جو کتب عربہ میں آیا اور وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں یہ وسائل ہے جی ترجمہ ہے وہی ڈیکو صاحب کا جو میں پہلے دکھایا وہ مسائل و شریعہ کا نام رہا چوتھی جلد ہے اور ابواب التشاہد ہے اس کا صفحہ نمبر ہے جی اس کا 326 ابواب التشاہد میں یہ تیسرا باب ہے تشاہد کی کیفیت اور اس کے بعد ایک کام کا بیان اس میں انہوں نے نمبر دو پہ جو تشاہد نقل کیا ہے نا جی وہ ایک لمبا تشاہد ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا پڑھا جائے یا یہ کہ صرف تصویر دے دی جائے چونکہ ایک امام نے پڑھا ہے اور ماسونت میں پڑھ دیتا ہوں سارا تاکہ جو ہے نا بات آجائے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے اور یہ کافی میں بھی ہے یہ والا تشاہد اس تشاہد کو بھی کامل اور اکمل کہا گیا ہے علماء ہمارے نے کہا ہے اس کو حدائق الناظرہ میں قبلہ بہرانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی مکمل ہے اس کو اور بھی علماء نے اور اس کو یہ مجلسی نے اس کو ملازل اخیار جو چھرہ لکھی ہے تہذیب کی اس میں موسک کار کہ یہ موسک قدیس ہے یعنی صحیح کی قسم ہے قابل عمل ہے یہ ابو بصیر میں امام صادق سے یہ روایت کی ہے وہ امام فرماتے ہیں جب چوتھی رکعت کے تشاہد کے لئے بیٹھو تو کہو بسم اللہ و باللہ و الحمدللہ و خیر الاسمائے اشہدو اللہ علیہ اللہ وعدہو لا شریک لہو اشہدو انہ محمد رابدہو و رسولہو ارسلہو بلک بشیرم و نظیرم بین جدیسا اشہدو انہ کا نیمن رابو انہ محمد نیمن رسول اتایاتو للہ والسلواتو طاہراتو طیباتو زاکیاتو آدیاتو رائحاتو صابغاتو نائماتو للہ ماتاو و زکاہ و طاہرہ و خالصہ و صفاق فلیلہ ف اشہدو اللہ علیہ اللہ وعدہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد رابدہو و رسولہو ارسلہو بلک بشیرم و نظیرم بین جدیسا اشہدو انہ ربی نیمن رب و انہ محمد نیمن رسول و اشہدو انہ سات آتیاتو لا رب فیہ و انہ اللہ یاباسو من فی القبور الحمدللہ اللذی حدانا لہازا و ما کنن لنا تذیل لاون حداناللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آ рип و لا تاجل فی قلوبنا غلًا للذینا امن پھر کہو السلام علیکہ یون نبی ورحمت اللہ وبرکات السلام علیہ یا اللہ ورسولہی السلام علیہ جبریلہ ومکائلہ والملائکت المقربین السلام علیہ محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وَلَا نَبِي عَبَادَهُ وَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَلَا عَبَادِ اللَّهِ صَالِحِينَ پھر سلام پھر ہو یعنی کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یہ تشاہد امام جافر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا اس پر یہ دونوں صفات کا جو تصویر تاکہ دوست جو ہیں وہ دیکھ لیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ہو گیا جی واضح تو اب یہ تشاہد ایک اور تشاہدہ امام نے پڑھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضرات جنہوں نے صرف توضیح میں دو تشاہد لکھے ہیں وہ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ دو شاہدتیں اس میں کتنی شاہدتیں مولا علی کی شادت نہ ہو جنت کی ہے دوزخ کی ہے امبیعہ پہ سلام ہے ملیکہ پہ سلام ہے درود لمبہ پڑھا اب ابرہیمی پڑھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں نماز کے تشاہد میں ائیمہ سے پڑھی گئی ہیں ذاتی طور پر یہ میں کوئی کہہ دے کہ جناب اس میں دو شاہدتیں واجب ہیں اور باقی مستحب ہیں تو یہ میرا خیال ہو سکتا ہے امام نے مطلق ان کہا ہے کہ جب چوتھی رکت میں بیٹھو تو یہ پڑھو اس میں بھی یہی فرمایا کہ جب چوتھی رکت میں بیٹھو تو یہی پڑھو اب وہ الفاظ امام محمد باکر کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ تشاہد کے الفاظ آگئے وہ بھی آگئے یہ ٹکرائے نہیں ہیں چونکہ امام نے فرمایا کہ یہ موہین نہیں ہے شروع میں ہم نے یہ واضح کر دی یہ موہین اب چونکہ موہین نہ ہونے کی اب دلیلیں آرہی ہیں کہ الفاظ مختلف آرہے ہیں مگر پڑھے جا رہے ہیں سارے ثابت ہیں یہ سارے جو بھی ان کو سمجھ کے پڑھتا ہے جو الفاظ ان میں موجود ہیں انکار نہ کرے وہ پڑھے وہ سارے بالکل ٹھیک ہیں اور وہ شرن ثابت ہیں مگر ان کو موہین کرنا یہ نقصان دے ہم رکھے ہیں یہ ایک دوسرا تشورت تھا کتب عربہ میں اس کے بعد ہم جو بات ہم چونکہ پہلے یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو اس میں علیہ و علی اللہ پڑھ رہے ہیں ان کی ہم دلیل دیں گے تو اب ایک اور الفاظ آئے ہیں ہمارے پاس ایک اور امام کے جی میں وہ ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس یہ چونکہ کہہ دیتے ہیں فوری طور پر ہمارے دوست کے جناب فکر رضا تو پتہ رہے ہیں کیا مسئیبت ہو گئی یہ ثابت نہیں ہے چلو ہم اس کو اب پڑھیں گے ہم کہاں سے یہ ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فکر رضا میرے پاس ہے اس میں تعلیف لکھا ہوا ہے یہ قدیمی نسخہ ہے یہ اس کو جناب دیکھئے اب جو نیا نسخہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے آگیا جی یہ واضح ہے وہ بھی میرے پاس ہے اس میں انہوں نے کر دیا ہے کہ آل منصوب کر دیا ہے انہوں نے نیچے اس میں منصوب کر دیا لیکن جو قرآن ہے اس میں منصوب نہیں اس میں تعلیف لکھا ہوئے کہ امام کی تعلیف ہے ہمیں یہ اختلاف ابھی ایک الاغ ہے اگر کسی نے اس پہ اختلاف کیا کہ یہ تعلیف نہیں ہے ہمیں وہ بھی قبول ہے کوئی ایشو نہیں ہے مگر اس حدیث کے اوپر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے علماء نے مانی ہے اور یہ ثابت ہے یہ تشاہد والی ہے چونکہ تشاہد معیم نہیں ہے مختلف الفاظ آئیں اب سارے الفاظ آپ نے دیکھے آئیں یہی سارے فکر رضا میں بھی ہیں ایک لفظ اس میں یہ ہے کہ اشہد و انہ کا علی یا نعمل ولی یہ الفاظ بھی ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ ہم نہیں پڑھ سکتے ساتھا سی بات ہے جب اعیمہ نے اتنی گوائیاں دیئے جب جنت کی گوائی دی جا سکتی ہے جہنم کی دی جا سکتی ہے ملائکہ کی دی جا سکتی ہے تو وہاں علی کی گوائی علایت کی نہیں دی جا سکتی یہ اقلا بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی کیونکہ مہین نہیں ہم بات رکھیں گے کہ مہین اب یہ تیسرا تشہد جو ہے ہم فکر رضا کی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فکر رضا میں صرف نہیں ہے یہ فکر رضا پر بہت سارے علماء ہمارے نے ریلائے کیا ہے اس پر اختلافی نوٹ بھی ہیں مگر مانا بھی ہے مانا بڑے بڑے لوگوں نے میں پہلے بھی یہ بتاؤں اس کو سب سے پہلے ہم نا آکر تبرسی انہوں نے اس کتاب کو اپنی مسادر میں شامل کیا ہے جو کتاب مستدرک الوسیل لکھی ہے مستدرک الوسیل وہ کتاب ہے جو آج بھی ان کے دروس میں شامل ہے اور اس کو پڑے بغیر تو میں کہتا ہوں اتیاد نہیں بن مکمل ہوتا لوگوں کا اس میں انہوں نے فکر رضا سے یہی والا تشہد نکل کیا امام کی اپنی زبانی صحیح سمجھ کے اس کے یہ ہم مستدرک الوسیل جو ہے ابھی دکھاتے بھی ہیں اس کا ہمارے پاس پانچوں جوزہ جی یہ پانچویں جوزہ جی یہ ذرا دکھا دیجئے مستدرک الوسیل قبرسی آقا کی لکھی ہوئی ہے جی اس کا صفحہ نمبر جی ہمارے پاس چے چے بے فکر رضا سے انہوں نے علیہ السلام سے نکل کیا جی یہ تشہد سارا وہی ہے میں پڑھتا ہوں سارا تاکہ بعد پہنچ جائے تو اس کو بعد میں دکھا بھی دیتے ہیں یہ فکر رضا سے نکل کیا ہے اب وہاں سے ایک دہا پڑھ دیں فکر رضا سے وہ فکر رضا سے کہ انہوں نے نکل فرمایا ہے وہاں سے نکل کیا ہے یہ فکر رضا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ فکر رضا ہے اس میں صفحہ شیح میں موجود ہے ادھر بھی امام علی رضا کی اپنی کتاب ہے اس میں دو خیالات ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس قدیمی نسخہ یہ تو قلمی نسخہ ہے یہ تو بہت بریق ہے اس کو تو آپ اس کا سفر سے اس میں یہ میرے انڈرلائن ہوا ہوا ہے یہ تو بہت قدیمی نسخہ ہے اس میں آپ دیکھئے گا میں نے علیؑ علیؑ قریب ذرہ کر کے آگے جی آگے ہے نا جی یہ قدیمی نسخہ ہے میرے پاس اس میں یہ اس میں علیؑ علیؑ موجود ہے اور یہ منوان پھر جس جس نے نکل کیا مچا رہا ہوں ان کی بات ہو جائے یہ آکر تبرسی علم رجال کے بادشاہ ہیں آج کا کوئی بندہ ٹھیک ہے اختلاف کرتے ہیں علمائے ایک دوسرے سے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک عالم جو اتنا بڑا عالم ہو جس کو پڑھ کے آپ عالم بن رہے ہیں اس کی رائے کو آپ کچھرے میں پھینک دیں ایسا نہیں ہوتا فقہ و رضا پر ہم کتاب پر بات کرنے پر کوئی بیعث مباسہ کرنے کی بجائے ہم اس حدیث کی آپ تک بیعث کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء نے مانی ہے کہ یہ صحیح ہے امام نے یہ پڑھا ہے اور ہمارے علماء نکل کی اور اس پر چونکہ دلیل موجود ہیں علین و علی اللہ نماز میں کہنے کے دلیل موجود ہیں وہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں چونکہ ہم نے دونوں لوگوں کی باتیں کرنی ہیں تو پہلے ہم وہ اب پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کیا امام فرد فائدہ صلیت الرقاط رابع فقل فی تشاہو دیکھا کہ جدو تسی چاہت آخری چاہتی رقاط پڑھو تو اس میں تشاہو پڑھو کیا پڑھو بسم اللہ و باللہ والحمدللہ والاسمائل حسن کلو علیلہ اشہدو اللہ الیلہ اللہ وعدہ اللہ شریق علہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو ارسلہو بالحق بشیرہ و نظیرہ بینہ جدی صاحب اتا یادللہ والسلوات والطیبات الزاکیات تلغادیات رائیات تامات نائمات مبارکات صالحات للہ ما تابہ و زکاہ وطارہ ونمہ وخالصہ وما خابصہ شریق علا غیر اللہ اشہدو انہ کا نیم رب وانہ محمد نیم رسول وانہ علی ابن عبی طالب نیم الولی وانہ الجنہ تحقن والنار حقن والموت حقن والباس حقن وانہ سات آتیات لارہ بافیہ وانہ اللہ یبس من فالقبور والحمدللہ اللہ دی حدان لیحازہ وما کنن لنا تدی ولاولا ان حدان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک اللہ محمد وعلا آل محمد ورحم محمد وعلا آل محمد افضل ما صلیتا وبرکتا ورحمتا و ترحمتا و سلمتا علی ابراہیم وعلا ابراہیم فی العالمین انگا حمید مجید اللہم صلی علی محمد المصطفی والی المرتضی و فاطمت الزہرہ والحسن والحسین وعلا آئیمت راشدین من آل تاہا و یاسین اللہم صلی علی نورک الانوار وعلا خبلک الاطوال وعلا عروتک العوسق وعلا وجہک الکریم وعلا جنبک الاجب وعلا بابک الادنہ وعلا مسلک السرات اللہم صلی علی الحادیین المہدیین الراشدین الفاظلین التیبین التاہرین الاخیار الابراد اللہم صلی علی جبرائیل ومکائیل واسرافیل وعزرائیل وعلا ملائکت المکربین وانبیائک المرسلین ورسلک اجمائین من اہل سماوات والارزین و اہل تعاطفہ اکتائین وخصوص محمدن بے افضل صلاة والتسلیم یہ تشہد امام علی رضا علیہ السلام نے پڑا ہے اور اس میں کتنی گوائیاں ہیں جی تین گوائیوں کا رولہ ڈالا ہوا موت کی گوائیاں ہے جنت کی ہے جنم کی ہے امبیاء کی ہے تو یہ گوائیاں پر ہمارا امام امام نہیں ہے کیا یہ ابھی تک علی ولیولہ ولی گوائی کہی یہ آگئی اس میں پڑی گئی ہے یہ اس کو آپ فوکس کریں گے میرا انڈرلائن ہوا ہوا ہے تاکہ یہ مستدرک الوسائل کے پانچ من جوز ہے جلد پانچ آگیا جی یہ اگلے پیج بے آگیا جی انڈرلائن اب سوال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی اس پر سب سے بڑا جو زیادہ نکتہ چینی آ کے کی ہے پہلے بھی ایک عالم نے کی کہ پھر اس کے بعد ایک ہماری ڈکو صاحب نے بھی کہایا کہ فکر ازا ضعیف ہے اور فلاں کی لکھی ہم کہتے ہیں کہ ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا جن علماء نے اس کو صحیح کہا ہے ان کی رائے کو آپ ردی میں سمجھ رہے ہیں جیسے آپ کی رائے مستند ہو سکتی ہے ویسے آکر نوری کی کیوں مستند نہیں ہے ویسے آکر مجلسے کی کیوں نہیں ہے ویسے سید برو جردی کی کیوں نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہ آپ کا اختلافی نوڈ اپنی جگہ مگر ان کی رائے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے امام کی حدیث ہے اور جب یہ حکم آگیا امام کا جو مطلق جس کو آپ بھی صحیح سمجھتے ہیں کہ موئین نہیں ہے ذکر اب جب ذکر موئین نہیں ہوا تو ذکر آپ کیسے موئین کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں پر سکتے موئین تو ہے ہی نہیں اب جو الفاظ بھی امام ہم کہتے ہیں کہ علیہ و علیہ اللہ آیا ہے کسی امام نے علیہ و علیہ سے منہ تو نہیں کیا اگر تو ہوتا منہ تو راد کرنے کی سمجھ آتی تھی جب منہ نہیں ہے تو آپ کا اپنا کلیہ ہے اس کے مطابق مستحب بھی سمجھ لیں پڑھیں تو صحیح امام کی زبانی آگیا ہے مخالفت میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں آپ سے نہیں پڑھنا تو کم از کم آنے تو صحیح پڑھا جا سکتا ہے دلیل میں ابھی نہیں اس پر قیم کر رہا اب اس پر ہم اور میں آپ کو کتاب جنہوں نے اس پر ریلائے کیا ہے اور اسی فکر رضا کو انہوں نے صحیح کر اور آگے چلیں اس میں یہ ہے جی ہمارے کتاب جی مستند الشیع محقق نراکی ڈاککو صاحب اس کا نام اس کی طریفے لکھی ہیں کبلہ نجفی صاحب نے اپنی کتاب ہوا کہ محقق نراکی محقق ان کو لقب ملا ہوا اس کے بھی جلد پانچ مستند الشیع یہ ذرا اس کی سکی لے لیا ہی اب اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ان کی یہ بڑی کتاب ہے جی ہماری یہ بھی بدارس میں شامل ہے یہ انہوں نے یہ فکہ کی کتاب ہے اور فکہ کے مسائل انہوں نے بحث مباسے کی ہوئے ہیں تشاہد کی انہوں نے بحث مباسے لکھے ہیں جو ہم نے بات کی ہے تقریباً وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہے کہ تشاہد کا ذکر مہین نہیں ہے وہ والی حدیث بھی نکل کی ہوئی ہے انہوں نے اور اس پہ بھی انہوں نے بتایا کہ تشاہد کا ذکر مہین نہیں ہے جو جو تشاہد ہمارے پاس سارے آیا نا وہ سارے تشاہد آئیمد سے ثابت ہیں وہ ٹھیک ہیں مگر ان ساروں میں آسن و آولہ کونسا ہے جو امام نے کہا کہ وہ پڑھنا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں آخر پہ یہ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے تشاہدوں میں جو اکمل مکمل بھی نہیں کہا اکمل سپرلیٹر ڈگری ہے نا تکمیل کی اکمل جو ان دو میں جو تمام تشاہد میں اکمل تشاہد ہیں نا جی وہ دو ہیں ما فی موسیق ابو بصیر ایک وہ ہے جس جو موسیق ابو بصیر سے ہے نکل ہے جو ہم نے تذیب الہکام سے اور وسیل سے ابھی پڑھا ہے کہ ایک وہ اکمل ہے اور دوسرا کیا ہے وہ ہم نے چکے پڑھ لیا ہے دوسرا ہے آو ما فی فقہ اور رزوی دوسرا اکمل وہ ہے جو فقہ اور رزوی میں ہے یہ اتنے بڑے عالم کا یہ بیان کوئی ممولی ہے وہ دو تشاہد کو اکمل کہہ رہا ہے ایک تذیب الہکام والا اور دوسرا امام علی رضا علیہ السلام والا تو امام علی رضا علیہ السلام والے میں جو بندہ علیعن و علیعالو والا امام علی رضا رہا تشاہد پڑھے وہ اکمل تشاہد پڑھ رہا ہے اس عالم کے نزدیک انہوں نے صحیح سمجھ کے لکھا ہو گئے جن جی غلط ایک طرف کہیں کہ فکر رضا صحیح بھی نہیں ہے اس بھی پھر اسے کہیں کہ اکمل ہے یہ تو اکل میں نہیں آتی بات تو یہ جناب اس کو ذرا انڈرلائی میں نے دونوں کی یہ ذرا اس کو فوکس کرنے یہ محقق نراکی ہیں جی مستناد الشیعہ اس کی بھی جلد پانچ ہیں جی بات کلیر ہوتی جا رہی ہے جناب کوئی پریشانی اس کے بعد جناب ہم یہ دیکھیں گے جی یہ ہے جی ہمارے واہ جی واہ کیا کہنے الفقیعہ المحدث الشیخ یوسف البورانی المتوفہ 1186 ہجری یہ الحدیک و ناظرہ فی احکام العطرہ تتہرہ یہ جی فوکس کریں ہو گیا جی انہوں نے بھی یہ الحدیک و ناظرہ بھی اس کا آٹھمی جلد ہے جی جو ہمارے پاس ہے یہ مستدرک کا ہم نے ایک اور بھی بت ہوا مغالی الحمدللہ دو چار دنوں میں ہمارے پاس آ جائے گا ایک جو لیٹس چپا ہے وہ بھی ہم نے منگوالی ہے ایران سے انہوں نے جناب تشاوت اسی طرح یہ بھی جو کتاب ہے یہ بھی فقہ کے مسائل پر ڈسکشن ہے اور جو اس میں الباہ کے اقوال اور آئیمہ کے فرامین اور ان کو سمجھانے کے لئے یہ وضاتیں وہ کی ہیں اور بہت حالت کتاب ہے انہوں نے پیسے قبلہ نجفی صاحب نے بھی ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں قبلہ اپنا بہرانی صاحب کی یوسف بہرانی بڑا نام ہے ان کا انہوں نے تمام کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بھیڈنگ بنائی افضل تشاوت کہ افضل تشاوت کیا ہے ان ساروں میں جیسے وہ امام نے فرمایا ہے کہ ایسا نوا اولا پڑو اس حوالے سے انہوں نے بھی آخر پہ کہہ دیا کہ جو افضل تشاوت ہے وہ کیا ہے تو افضل تشاوت میں انہوں نے کہا وَقَالَا عَلَيْهِ السَّلَامْ فِيْلْ فِقَرْ رِزْوِيْ کہ امام علیہ السلام نے فِقَرْ رِزْوِيْ میں فرمایا ہے اوپر افضل تشاوت کی ہیڈنگ بنا کے نیچے فِقَرْ رَزَا والا تشاوت نکل کیا صفحہ آٹھ کا حوالہ دے کے نکل کر کے اس کا مطلب ان کے نزدیک تمام تشاوتوں میں جو افضل تشاوت ہے وہ فِقَرْ رَزَا والا ہے افضل ہے فِقَرْ رَزَا والا ہے یعنی امام علیہ السلام کا تشاوت ہے اس لیے کہ امام علیہ السلام کے تشاوت میں تمام وہ قوائیاں شامل ہیں جو کہیں مختلف احادیثوں میں آئی ہیں کٹھی ہیں وہاں ساری ہیں تو اس کو پڑھنے سے تمام حدیثیں کبر ہو جاتی ہیں اور ساتھ یہ حکم کے وہ چونکہ مہین نہیں ہے اس لیے پریشانی کوئی جی یہ اس کو فوکس کریں اس میں نہیں اس میں مولا علی کی ولایت بھی موجود ہے یہ کریں جی وہی فِقَرْ رَزَوِ والا تشاوت ہے سارا افضل تشاوت کو انوان واضح ہونا چاہیے یہ اوپر ہیڈنگ بنائی ہے یہ آپ دیکھنے ہیں شاہر آپ دیکھنا چاہے ہیں یہ اوپر افضل تشاوت ہے اور یہ اتنے بڑے ہمارے عالم ہیں اب کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی طریف ہیں میں کہتا ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں دنیا میں آیا جو میں پڑھ رہا ہوں جن کے نام لی ہیں نوری تبرسی ہیں کی بلا ان کا میں نے نام لیا ہے محقق نراکی کا لیا ہے یہ وہ آدمی ہیں جن پر کوئی آدمی جرہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی آدمی نے ان پر جرہ بھی کی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تو خود آیات اللہ بلکہ اب جو آیات اللہ ہیں ان کو پڑھ کے بن رہے ہیں یہ خود اتنے بڑے آیات اللہ ہیں سر تمام اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں جی یہ ہے اس کو کون نہیں کون نہیں جانتا جی یہ ایٹی ون جو زیادہ بحار الانوار کا جی اس کو کون نہیں جانتا جناب قبلہ مجلسی کا نام جیرہ نہیں دکھا سکی دنیا آج تک مجلسی قبلہ کے اوپر اتنا کام انہوں نے کیا میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے اور بحار میں لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہیں کہا کہ جناب اس میں تو ضعیف فلان کر دیا ڈماغ کر دیا ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو نقل میں انہوں نے تو بلکہ ایک باب قیم کر کے اس میں بہت بہت حدیثیں جمع کر دی ہیں ایک ہی موضوع کی تو کوئی ایک ضعیف ہوگی نا قبلہ مجلسی صاحب نے اس بہار میں دو جگہ تشہد کے تذکرے کی میں وضعات کر دوں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں کچھ لوگ انہوں نے کہا ہے بہار میں ہے نہیں قبلہ نے ایک جگہ تو تمام تشہد نقل کیے ہیں ایک ترتیب کے طاعت جو آئیمہ سے مر گئی ہیں ہماری کتب میں مختلف جو بھی الفاظ سارے جمع کی ہیں پھر انہوں نے شروع کیا ایک چپٹر جس میں انہوں نے کہا کہ اب نماز کے اقام بیان ہوں گے شروع سے لے کے آخر تک اب قبلہ خود نماز بیان کر رہے ہیں یعنی جیسے نماز پڑھنی ہے نا وہ انہوں نے آ حدیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ لکھا علف سے یہ تک وہاں انہوں نے جو تشہد لکھا ہے نا جی وہ تشہد فکر رضا والاللہ ہے سارے تشہد لکھے ہیں جو ہم نے عز کیا کہ سارے ٹھیک ہیں مگر اکمل پڑھیں آہسن پڑھیں اولہ پڑھیں کیونکہ مہین نہیں ہے وہ بھی وہی لائے ہیں یہ جی آپ کے سامنے ابھی کر دیتے ہیں یہ ایٹی ون ہے جی اس کا یہ والی جل اور اس کا صفحہ ہے جی اس کا ٹو زیرو ایٹ جی دو سو آٹھ یہ وہی منو یہ اس میں پورا امام لائے ہیں اور اس میں جناب یہ یہ اس میں آپ واضح کریں یہ بہار میں آپ اس کو ذرا فوکس کر دیں جی یہ فکر رضا والاللہ تشہد انہوں نے نکل کیا ہے کہ یہ آپ پڑھیں امام علی رضا اللہ علیہ السلام کی زبانی جو چوتھی آپ رکر پڑھیں ساتھ صاحب یہ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہار میں ہے ایٹی ون جلد ہے اس کا دوسرا مطبوع بھی ہم نے یہ آپ دیکھ لیجئے میں دوسری ٹی تک اس کے بعد جناب جو نام ہم لینے لگے ہیں آپ یہ سید برو جردی آیات اللہ سید برو جردی سار ان کا اتنا بے کہتا ہوں انہوں نے آحادیس پہ ایک بار پھر کام جو کیا ہے انہوں نے لوگ کہتا ہوں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اپنے دور میں کیونکہ قریب کا دور ہے ان کا اور اس کمیٹی میں انہوں نے لوگ شامل کیے یہ آل متوفہ جی تیرہ سو تیرہ سی ہجری ہیں آیات اللہ سید برو جردی یہ جامعہ آدیس و شیئیج اس کا بھی جلد پانچ ہے اس کو ذرا فکس کریں آرہا ہے اس میں انہوں نے بہت سارے تشہد نکل کیے چونکہ آحادیس کا مجموعہ ہے یہ ہماری اور یہ بہت بڑی کتاب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ابھی جمع ہو رہی ہے ابھی تک وہ جو کمیٹی بنائی تھی قبلہ نے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حدیثیں جمع کر رہے ہیں اور یہ بہت چونتیس جلدوں تک تو میرے پاس پہنچ لی اور سنائے گا ابھی مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ کمپلیٹ ہے لیکن سنائے گا ابھی بھی وہ کمیٹی جو ہے وہ حدیثیں جمع ہو رہی ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بہت سارے تشہد نکل کی ایس پر روٹین جو ہماری کتاب میں مختلف حدیث میں آئے ہیں جیسے ہم نے پہلے حدیث کیا اور وہاں انہوں نے دو تشہد اور نکل کی اس دونوں میں علی انوالی اللہ نکل کیا ایک کی وضاعت ابھی کرتے ہیں ایک انہوں نے مصبع شیخ صفحہ چونتی سے نکل کیا مصبع المتحجد یہ شیخ توسی کی کتاب ہے جنہوں نے تحذیب علی کام اور آلی سار لکھی ہے کتب اربا کی دو کتاب ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے صفحہ چونتی پر ایک تشہد نکل کیا ہے اور اس میں انہوں نے وَأَنَّا عَلِيَنْ نَعْمَ الْوَلِي کے الفاظ نکل کی ہیں سید بروجردی نے آیا تلہم بروجردی نے یہ الفاظ اب جو مدبوع موجود ہے نا جی مصبع المتحجد کا میرے پاس بھی ہے جو نیٹ پہ بھی آویلیبل ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے دوسرا تشہد سارا موجود ہے اَنَّا عَلِيَنْ نَعْمَ الْوَلِي کے الفاظ موجود نہیں ہے جو اب مدبوع ہے لیکن اس کا اس کا پرانا مدبوع جائے اس میں موجود ہے اب یہ کیسے ہوا اس پر بحث نہیں ہم کرتے ہم سید بروجردی کی کتاب پر اس وقت بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نکل کیا اور اس سے اگلا جو انہوں نے نکل کیا یہ حدیث نمبر ہے تین ہزار تین سو بارہ